دیکھتی آپ کو اور سنتے قانون کو بشیر قبر کا سلام میں اس وقت سکھر میں ہوں سکھر میں یہ ایک ایسی جگہ ہے میرے پیچھے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سارا شاہی قبرستان کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے میں ہندوستان کو اکبر بادشاہ تھا اور اس کا گورنر قاسم تھا اس علاقے میں یہ اس کے اور باقی شاہی قاندان کی قبریں ہیں لیکن اس قبرستان کی ایک خاص مجھے یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایسی قبریں ہیں سات قبریں ہیں سات سہینجیوں کی یا سات بہنوں کی قبریں ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں ستیوں جو آسا یہ جو ہے یہ سات قبریں ایسی ہیں کہ ان بہنوں یہ چاہید راجہ داہر کا زمانہ تھا سولہ سو نو سے سولہ سو پچاس کے درمیان یہ راجہ داہر اپران تھا محمد بن قاسم یہاں پہ آئے اور ان زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت خواتین ہو راجہ داہر اور اس کے ہواری جو ہے ان خواتین کو اپنے محلوم اٹھا کرتے تھے اور ان کی عزت و عصمت جنہو محفوظ نہیں ہوا کرتی تھی لہذا یہ سات بہنیں تھی یا سات صحیحیہ تھی لیکن کہا جاتا کہ سات بہنیں تھی جو بالکل صحیحیہ تھی اور یہ بھی کہا جاتا کہ یہ سات صحیحیہ تھی جو بہنوں کی طرح تھی تو انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم کسی بھی غیر محرم کو اپنے صورت نہیں دکھائیں گے نہ ان کو اپنے قریب آنے جائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی نامحرم کبھی انہیں نہیں دیکھ پائے گا اور جب راجہ داہر کے بارے میں مشہور ہوا اور اس اداقے میں جو ہے لوگوں کی عامد و رفت کا سسرا جاری ہوا تو انہوں نے دعا مانگے کہ یا خدا تو ہم محفوظ رکھنا ہوں اور ہم کو اٹھا لے رہا اور پھر یہ ہوا کہ ایک تودہ جو ہے ایک پہاڑی شوڑی تکار ان پر گر پڑی اور وہاں پہ انتقال ہو گیا اور نیچے یہاں پر سات بہنوں کی وہ قبریں موجود ہیں اور وہاں پر آج بھی کسی نامحرم کو جانے کی اجازت نہیں ہے صرف رواتین وہاں پہ جا سکتی ہیں کوئی بھی مرد ان قبروں تک اس کی رسائی نہیں ہے ہم نے خود کی کہ ہم وہاں جا سکے اور ہم نے جو یہاں کے وہ جو زمداران ہے ان سے کہا کہ جو میں تھوڑی دل کی موقع دیا جائے تو انہوں نے اب تو موقع نہیں دیا کیا وہاں جا سکے تو یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کہ سندھ کی تہذیب ثقافت اور رہن سائل کی مارزی کرتا اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ نیچے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے بلکل واقع ہے اور یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کو یہاں پر بڑی اہمیت حاصل ہے یہ ستی جو آستان اور یہ جو سات بہنوں کا واقع ہے یہ ایسا ہے کہ جو یہاں پر لوگ شامل ہوتے ہیں جو آتے ہیں یہاں پر ہون کی جارت کرتے ہیں فاجہ کرتے ہیں لیکن قبروں تک رسائی نہیں ہے لیکن یہ شاہی قبرستان ہے تو یہ یہ پاڑی کے اوپر ایک پیلے پر واقع ہے بشیر کمر کو سکر سے اجازت دیجئے خدا حافظ